اسلام علیکم my name is ڈاک شکور احمد a pharmacist by profession let us talk about diabetes کی patients میں gastroparesis کہ ان کی قبض کا جو مسئلہ ہے اس کو fiber کے ٹرو کیسے resolve کیا جا سکتا ہے کیونکہ fiber میں جتنے بھی سیر اپس آتے ہیں ہمارے پاس لیکٹولوز میں یا باقی نیچرل اپنے بہت کاسلی ہوتے ہیں اور patient کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دبائی کی شکل میں میں لے رہا ہوں اور ان کا میٹھا بھی ہم میں ہوتا ہے الیکٹولوز لیکن ہمارے پاس اتنے کوئی easy accessible form میں ہمیں fiber یہاں سے market سے مل جاتا ہے پاکستان میں ان کے diabetes بھی اس سے کنٹرول ہوگی اور constipation کا مسئلہ بھی کنٹرول ہوگا دونوں کو diabetes کے لوگوں کا تو اس میں سب سے پہلے کہ ہم let us talk about کہ رات کے میل کے ہم بات کر رہے ہیں کہ رات کے ٹائم آپ کون سے سبزیاں کھائیں اس میں سب سے major جو source ہے وہ broccoli ہے broccoli گھو بھی ہمارے پاس یہاں بھی easily accessible ہے اس کے ساتھ گھو بھی ہے کوئی بھی بند گھو بھی ہے شلجن کے پتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی جتنی بھی سبزیں ہیں green leafy vegetable جتنی بھی ہیں وہ آپ نے ریٹ سورس ہے فائبر کا رات کے کھانے میں لیکن ایک اور بھی بات ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ fiber لے رہے ہیں لیکن آپ پانی نہیں لے رہے ہیں تب بھی constipation آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوگا تو ہمیشہ فائبر والے whole grain ان کے بیڈ آپ کو suggest کی جاتی ہے کہ whole grain ہو اس میں بران ہونا چاہیے germ seed ہو اس کے ساتھ ساتھ لیکن پانی کی quantity جب تک نہیں لیں گے مسئلہ حال نہیں ہوگا اور پانی لینے کا بھی ایک طریق ہے پانی کھانے کے ساتھ ہم نے پانی لینا کیسے ہے تو میرا معنی یہ ہے کہ کھانے سے آپ start ہی پانی سے کریں پہلے دو گھونٹ پانی لیے نیچے stomach میں پانی ہے دو تین لکنے کھانے کے لیں پھر ایک گھونٹ پانی کریں پھر تیسے چوتے پانچ پھر رکھنے کے بعد پھر ایک گھونٹ پانی کریں اسی طرح ایک کھانے کے میٹھ تک جب تک آپ کو sense of کہ آپ کا stomach up fill ہو گیا تب تک آپ پانی سے ہی فائے کریں نیچے جب تک پانی نہیں ہوگا constipation بھی resolve نہیں ہوگا اور آپ کو stomach issues بھی ہوں گے کیونکہ آپ اتنی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں صبح شام صبح دوپہر شام تینے پائن کے حساب سے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ والے ڈرنکس بھی ہمارے پاس جو ڈائیوریسس کاز کرتے ہیں جس طرح آپ چائے پیتے ہیں چائے ڈائیوریسس کاز کرتے ہیں پہلے بھی آپ کو constipation ہے اوپر سے چائے پی بھی ہے پھر اس کے بعد پھر constipation رہے گی تو تو ویجیٹیبل آپ رات کے میری میں فائیبر کا تقریباً انف اماؤن میں 30 گرام فائیبر ایک دن میں آپ کو recommended ہوتا ہے تو آپ 30 گرام فائیبر لیں تو آپ کو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو constipation رہے لیکن آپ رات کا کھانا آپ کا اس چیز پہ وہ ہو گیا تو دوپہر کے کھانے میں بھی ضروری ہے کہ آپ چنے کی ڈال جو ہاف پیس فارم میں چک پیس جسے کہتے ہیں کہ ہاف ہوئی اس کے ساتھ ساتھ باقی لینٹلز ڈالیں جتنی بھی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور ان میں اتنا کوئی کاربوہیڈریٹ کاربز کنٹینٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیارٹس کیا کریٹس کا سیلٹ بنا ہے سیلٹ بنا کے کھائیں فائیبر آپ کو انیف اماؤنٹ میں ملے گا اور کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی ریزول ہو جائے گا اور سیرپ کی جو پہلی فوٹی ہے ٹیس وغیرہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ڈائٹری سپلیمنٹس کی طرف کوک کریں وہی وال ہیں شکریہ اللہ حافظ